تو مارو بھارتی طریقہ کار اشوک سوین نے بھارتی فضائیہ کے دعوے کا مزاک اڑایا اور کہ بھارتی فضائیہ مودی کی ترجمان نہ بنے اشوک سوین نے کہا کہ اگر بھارتی فضائیہ کے پاس پاکستانی تیارہ گرانے کے شواہد ہیں تو تیارے کا ملبا کیوں نہیں دکھایا جاتا انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی فضائیہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مودی چلا جائے گا مگر بھارت یہی پر رہے گا اور اسے یہی پر رہنا ہے مارو بھارتی طریقہ کار اشوک سوین نے بھارتی فضائیہ کے دعوے کا مزاک اڑایا اور کہ بھارتی فضائیہ مودی کی ترجمان نہ بنے اشوک سوین نے کہا کہ اگر بھارتی فضائیہ کے پاس پاکستانی تیارہ گرانے کے شواہد ہیں تو تیارے کا ملبا کیوں نہیں دکھایا جاتا انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی فضائیہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مودی چلا جائے گا مگر بھارت یہی پر رہے گا اور اسے یہی پر رہنا ہے مارو بھارتی طریقہ کار اشوک سوین نے بھارتی فضائیہ کے دعوے کا مزاک اڑایا اور کہ بھارتی فضائیہ مودی کی ترجمان نہ بنے اشوک سوین نے کہا کہ اگر بھارتی فضائیہ کے پاس پاکستانی تیارہ گرانے کے شواہد ہیں تو تیارے کا ملبا کیوں نہیں دکھایا جاتا انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی فضائیہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مودی چلا جائے گا مگر بھارت یہی پر رہے گا اور اسے یہی پر رہنا ہے بھارتی جھوٹے دعووں کا پول ابھی نندر نے کھول دیا آپ بھی دیکھئے بھارتی جھوٹے دعووں کا پول ابھی نندر نے کھول دیا آپ بھی دیکھئے آپ کے ایر فوس نے مجھے گرائیا اس کے بعد مجھے اپنا جہاج چھوڑنا پڑا تھا جو ٹوٹ کیا تھا آپ کے ایر فوس نے مجھے گرائیا اس کے بعد مجھے اپنا جہاج چھوڑنا پڑا تھا جو ٹوٹ کیا تھا دی جی آئی ایس بی آر کا بھارتی پریس کانفرنس پر ردعمل آ چکا ہے اور یہ کہا گیا کہ بار بار بولنے سے جھوٹ سچ نہیں بن جاتا ایف سولہ گرانے کا ثبوت ہے سامنے نہیں لاتے پاکستان کی بھارت کو ہونے والے نقصانات پر خاموشی کو نظر انداز نہ کریں پاکستان نے سچ پر بھی ڈھول نہیں بجائے سچ یہ ہے کہ پاکستان ایر فوس نے دو انڈین جہاز گرائے سب نے ملبع بھی زمین پر دیکھا ہے تو آپ کو آگاہ کریں گے جواب دے دیا گیا دی جی آئی ایس بی آر کا بھارتی پریس کانفرنس پر ردعمل آ چکا ہے اور یہ کہا گیا کہ بار بار بولنے سے جھوٹ سچ نہیں بن جاتا ایف سولہ گرانے کا ثبوت ہے سامنے نہیں لاتے پاکستان کی بھارت کو ہونے والے نقصانات پر خاموشی کو نظر انداز نہ کریں پاکستان نے سچ پر بھی ڈھول نہیں بجائے سچ یہ ہے کہ پاکستان ایر فوس نے دو انڈین جہاز گرائے سب نے ملبع بھی زمین پر دیکھا ہے تو آپ کو آگاہ کریں گے جواب دے دیا گیا دی جی آئی ایس پی آر کا بھارتی پریس کانفرنس پر ردعمل سامنے آ چکا ہے دی جی آئی ایس پی آر کا بھارتی پریس کانفرنس پر ردعمل آ چکا ہے اور یہ کہا گیا کہ بار بار بولنے سے جھوٹ سچ نہیں بن جاتا ایف سولہ گرانے کا ثبوت ہے سامنے نہیں لاتے پاکستان کی بھارت کو ہونے والے نقصانات پر خاموشی کو نظر انداز نہ کریں پاکستان نے سچ پر بھی ڈھول نہیں بجائے سچ یہ ہے کہ پاکستان ایر فوس نے دو انڈین جہاز گرائے سب نے ملبع بھی زمین پر دیکھا ہے تو آپ کو آگاہ کریں گے جواب دے دیا گیا دی جی آئی ایس پی آر کا بھارتی پریس کانفرنس پر ردعمل سامنے آ چکا ہے تو معروف بھارتی رضیہ کار اشوک سوین نے بھارتی فضائیہ کے دعوے کا مزاک اڑایا اور کہ بھارتی فضائیہ مودی کی تجمع نہ بنے اشوک سوین نے کہا کہ اگر بھارتی فضائیہ کے پاس پاکستانی تیارہ گرانے کے شواہد ہیں تو تیارے کا ملبع کیوں نہیں دکھایا جاتا انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی فضائیہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مودی چلا جائے گا مگر بھارت یہی پر رہے گا اور اسے یہی پر رہنا ہے وزیرا عمران خان نے اسرائیل اور بھارتی حکمرانوں پر تنقید کی ہے اپنے ٹویٹ میں عمران خان نے کہا کہ اسرائیل اور بھارتی حکمران مغربی کنارے اور مقبضہ کشمیر میں اخلاقی دیوالیہ پن دکھاتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ ووٹوں کے لیے سلامتی کاؤنسل، عالمی قوانی اور اپنے ملکی آئین کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں وزیرا عظم پاکستان نے مزید کہا کہ کیا اسرائیل اور بھارت کے عوام یہ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ان کے حکمران انتخابات جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں وزیرا عمران خان نے اسرائیل اور بھارتی حکمرانوں پر تنقید کی ہے اپنے ٹویٹ میں عمران خان نے کہا کہ اسرائیل اور بھارتی حکمران مغربی کنارے اور مقبضہ کشمیر میں اخلاقی دیوالیہ پن دکھاتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ ووٹوں کے لیے سلامتی کاؤنسل، عالمی قوانی اور اپنے ملکی آئین کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں وزیرا عظم پاکستان نے مزید کہا کہ کیا اسرائیل اور بھارت کے عوام یہ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ان کے حکمران انتخابات جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں وزیرا عظم عمران خان نے اسرائیل اور بھارتی حکمرانوں پر تنقید کی ہے اپنے ٹوئٹ میں عمران خان نے کہا کہ اسرائیل اور بھارتی حکمران مغربی کنارے اور مقبضہ کشمیر میں اخلاقی دیوالیہ پن دکھاتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ ووٹوں کے لیے سلامتی کاؤنسل، عالمی قوانی اور اپنے ملکی آئین کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں وزیرا عظم پاکستان نے مزید کہا کہ کیا اسرائیل اور بھارت کے عوام یہ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ان کے حکمران انتخابات جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں وفاقی وزیر اطلاع فواد چہدری نے ٹوئٹ کیا ہے کہ انیس سو سنتالس سے دوہزار آٹھ تک پاکستان کا کل بیرونی قرضہ سنتیس بلین ڈالرز تھا اس رقم سے اسرامباد بنا تربیڑا ڈیم، منگلہ ڈیم بنا نیول بیسیس بنائی اور فوج کو جدید ہتھیاروں سے لیش کیا گیا دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھانہ تک بیرونی قرضہ ستانوے عرب ڈالر تک پہنچا سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں گیا اور کہاں پر لگا وفاقی وزیر اطلاع فواد چہدری نے ان تفصیلات کے ساتھ یہ ٹوئٹ کیا ہے انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ انہی سو سنتالس سے دوہزار آٹھ تک پاکستان کا کل بیرونی قرضہ سنتیس بلین ڈالرز تھا انہوں نے کہا کہ اس تمام تر رقم سے اسرامباد بنا تربیڑا ڈیم بنایا گیا ساتھ ساتھ منگلہ ڈیم بنایا گیا نیول بیسیس بنائی گئی اور فوج کو جدید ہتھیاروں سے لیش کیا گیا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک بیرونی قرضہ ستانوے عرب ڈالرز تک پہنچ گیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ گیا کہاں ہے اور خبر شامل کریں کہ سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کے لیے مولانا فضل الرحمن جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں مولانا فضل الرحمن نواز شریف کی آیادت کریں گے ملاقات میں اپوزیشن کے خلاف ایتحساب کے نام پر اگر اندکامی کاربائیوں حکومت مقالب تحریک کی تجویز پر بھی غور کیا جائے گا عثمان خان سے مزید بات کریں گے عثمان بتائے گا میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے مولانا فضل الرحمن کیا تفصیل آپ کے پاس جی بالکل عبوزر جمعہ علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن کی آخری ملاقات سابق وزیراعظم نواز شریف سے بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر ہوئی تھی جس کے بعد آج وہ یہاں پر آئے جبکہ چند روز قبل مولانا فضل الرحمن سے سابق صدر عاصف علی زرداری نے اسلامباد میں ملاقات کی تھی اور تین گھنٹوں تک ون آن ون ملاقات جاری تھی اس ملاقات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آج یہاں پر حتمی طور پر مشاورت کی جائے گی اور کچھ ہی دیر بعد جو ہے یہاں پر جاتی عمرہ کے اندر جو ہے وہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات شروع ہوگی جس میں تمام تر صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا جی ٹھیک ہے شکریہ عثمان آپ نے ہمیں آگاہ کیا صحابت اللہور میں آشانہ سکینڈل اور رمضان شگر ملز کے ریفرنس کی سماعت شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر رمضان شگر ملز ریفرنس میں فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے جبکہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کمرائے عدالت میں موجود ہیں رمضان شگر ملز کیس میں دو سو تیرہ ملین کی بیز اپنی آسانی آئیتی فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے اس کیس میں اپساپت لاہور میں آشانہ سکینڈل اور رمضان شگر ملز کے ریفرنس کی سماعت ہوئی اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف موجود ہیں کمرائے عدالت میں ان پر اس ریفرنس کے اندر جو ہے وہ فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف اور حمزہ شہباز اس وقت کمرائے عدالت میں موجود ہیں تو یہ آپ فوٹیج بھی 24 نیوز کی سکین پر دیکھ سکتے ہیں رمضان شگر ملز کیس میں دو سو تیرہ ملین کی بیز اپنی آسانی آئی تھی اور اس ریفرنس کے اندر جو ہے ان پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے دونوں اشخاص پر میاں محمد شہباز شریف اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی ہے اور حمزہ شہباز دونوں موجود ہیں اور دونوں پر اس ریفرنس میں فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے جی بالکل آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کمرائے عدالت کے اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ شہباز شریف عدالت سے آ رہے تھے اور اب جا رہے ہیں آپ نے تمام مناظر دیکھیں 24 نیوز کی سکرین پر حمزہ شہباز جن کے ساتھ موجود ہیں اور دونوں آج موجود تھے عدالت کے کمرائے کے اندر اور فرد جرم دونوں پر ہی آئیت کر دی گئی شہباز شریف حمزہ شہباز آج دونوں پیش ہوئے اور دونوں پر ہی جو ہے فرد جرم آئیت کر دی گئی جو کہ ملزموں کا سہت جرم سے انکار بھی سامنے آ چکا ہے شہباز شریف حمزہ شہباز پر فرد جرم ایک جانے مائد کی گئی اور دونوں نے سہت جرم سے انکار کیا ہے رمضان شگر ملز اور دیگر کیشز ہیں جیسے کہ آشیانہ سکینڈل جیسے کہ آشیانہ سکینڈل